شفا تمہارا سٹوریج روم کھلا ہوا ہے شفا چلی گئی آؤ رمضان والے لیم خریدو آؤ جلدی آؤ آؤ رمضان کے لیم مجھ سے لو آؤ دیکھنا شفا سب لوگ لیم مجھ سے ہی خریدیں گے نہیں سب مجھ سے لیں گے کیونکہ میرے لیم میں گانے اور لائپ بھی ہیں میرے لیم پو ریجنل ہیں دیکھتی ہیں آؤ جاؤ رمضان کے لیم لے لو کہ اچھے لیم ہے ماما ہاں بیوٹیپول ماما مجھے لیم خریدنا ہے چلو میری بیٹی چلو لیتے لیم چلو ماما رمضان کے لیم خریدو ہیلو ہیلو میرے پاس رمضان کے بہت اچھے لیم ہے اس کیوٹ لیم کی لائٹ تلا کے دکھاتی ہوں واؤ بہت اچھا ہے واؤ کیوٹ دیکھو یہاں ریڈ لیم بھی ہے گولڈن لیم بھی ہے اور بہت سارے لیم ہیں یہ ریڈ لیم بہت اچھا لگ رہا ہے کیوٹ ہے کتنا ہوا اس کا اس کے بعد دو سو روپے ہوئے دو سو روپے تو بہت زیادہ ہے یہ بلکل اوریجنل ہے یہ کئی نہیں ملے گا رکھ لو لیم بھا میں نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ کتنے کا ہے یہ ہے پچاس روپے کا نہیں نہیں چاہیے نہیں ماما مجھے چاہیے دیکھو وہاں بھی اچھے لیم بھا ہے واؤ کچھ نہیں لینا تو چلے جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے جا رہے ہیں ہیلو بیوٹیفول ہائے یہاں پہ سب طرح کی لیمز ہیں واؤ یہ کہ خوبصورت ہے سچ میں یہ لیمز آمیزنگ ہیں ٹھیکس اس خوبصورت لیم کو دیکھو اس میں گانے بھی بچتے ہیں ماما مجھے بہت اچھا لگا اسے لے لو مجھے بھی کتنے روپے کا ہے یہ اس کی قیمت ہے صرف ساٹھ روپے پرائز تو تمہارے ٹھیک ہے میں بالکل صحیح پرائز لیتی ہوں دے دو واؤ بیوٹیفول گھر میں اچھا لگے گا شیشہ بھی لگا ہے اور کچھ چاہیے آپ کو اور سمال لیں گے تو میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گی سچ میں کیا واؤ کتنا کیونٹ ہے یہ لیم بھی اچھا ہے گولڈل ہے لائٹ بھی ہے اس میں واؤ اس چاند کو دیکھئے اس میں لائٹ بھی ہے اور یہ چمک بھی رہا ہے ذرا مجھے دکھانا اسے گھر میں سجانے میں اچھا لگے گا یہ لے لیا ہم نے کتے روپے ہو گئے آپ نے پورے آٹ لیم لیے ہیں اور اس کے دو سو روپے ہوتے ہیں لیکن رمضان چل رہا اس لیے میں آپ کو ڈیر سو میں دوں گی رسکاؤنٹ کے لیے تینک یو یہ لو تینک یو واؤ رمضان مبارک ہو پھر سے تکان پہ آئیے گا تینک یو تمہیں بھی رمضان مبارک ہو بائی بائی ہاں آتا اسٹور خرید لیا کوئی نہیں مجھ سے اور بھی دسٹرمر لے لیں گے واؤ رمضان لیم بہت اچھے ہیں ان سے لیتی ہوں آ جاؤ آ جاؤ ہیلو ہیلو دیکھو خوبصورت رمضان کے لیم واؤ کتا خوبصورت ہے یہ کمال ہے یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہاں کرتا ہے خراب ہے کیا نہیں نہیں یہ صبح کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تم کو کوئی اور لے لو اچھا ٹھیک ہے یہ دے دو یہ بھی کام نہیں کر رہا دیکھاؤ لو صحیح کر دیتی ہو تمہارے سب چیزیں بڑاب ہیں نہیں چاہیے تم سے میں شفا سے لوں گی آ چلی جاؤ میرے پاس اچھی چیزیں ہیں ہیلو شفا ہائی بیوٹیپول واؤ لیم کتے اچھی ہے جو لیم چاہیے لے لو تم یہ ہے وائٹ لیم یہ ہے گولڈن یہ کوپر رمضان کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اگر تم زیادہ لوگی تو ڈسکاؤنٹ دوں گی ایک اور کسٹرمر کو ڈسکاؤنٹ دیا تھا ہاں ہاں میں تجھے خریدوں گی وائٹ لیم کتے اچھا ہے واؤ یہ چھوٹا سا کیوٹ لیم بھی یہ بلکل نیا ہے خوبصورات ہو گیا کتنا ہوا ڈسکاؤنٹ کر کے میں ساری چیزیں تمہیں ٹیڑھ سو روپے پہ دے دوں گی بہت ہی ماندھار ہو ٹھینک یو بائی شفا بائی ٹھینک گارڈ بگ گئے آ جاؤ لیم خرید لو آ جاؤ آ جاؤ ہالو آئے کیا چاہیے تمہیں رمضان کے لیے لیم دے دو پیسے ہیں پیسے نہیں ہیں گریب میں نہیں دیتی نکل جاؤ یہاں سے گریب کی کوئی عزت نہیں ہے سنو لڑکی یہاں پہ آؤ تم میں ہاں بیوٹیفل تم ہالو ہاں یہ لیم چاہیے تمہیں ہاں لیم چاہیے پر پیسے نہیں ہے میرے پاس کوئی بات نہیں میں تمہیں فری میں دوں گی ہاں ٹھینک یو جو پسند ہے وہ لیمپ لے لو تم یہ دے دو کوئی اور بھی چاہیے کیا تمہیں ایک کافی ہے رمضان مبارک بائی بائی تم نے اسے فری میں کیوں دیا یہ گریبوں کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے گزل اب دیکھ آم سے کام رکھو کافی لیمپ بیچ دی اب کچھ نئے لے کر آتی ہوں یہ کچھ نئے اے لوگ اسے خریدیں گے ہو گیا شفا تم اس ون نئے نئے لیمپ بلائی ہو ہاں کیونکہ کسٹمر بہت آتے ہیں ہم بہت آتی ہوں شفا آتی ہوں سٹور دیکھنا اوکی سننا کچھ بتانا ہے تمہیں کیا جاؤ جا کے دیکھو شفا کا سٹوریج روم کھلا ہے اس سے پہلے سامان چھوڑی ہو تم اسے بند کرنے کو بولو اوکی اوکی شفا شفا تمہارا سٹوریج روم کھلا ہوا ہے ہاں سٹوریج روم کھلا ہے ہاں ہاں اوکی تینکیو تینکیو چلی گئی اس سے پہلے وہ آئے چلی سے سامان پڑھتی ہوں اس کے آنے سے پہلے نکل جاتی ہوں ہاں اسٹوریج روم تو بند ہے اس نے کیوں بولا تینک گوڑ یہ کھلا نہیں بند تھا چاہ بھی ہے میرے پاس اس سے کوئی غلط حیم ہی ہوئی ہوگی ہاں اسٹور پہ کوئی نہیں ہے رکو 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 کان جا رہی ہو ہاں سامان پیچھنے جا رہی ہوں یہ تمہارے ہی سامان ہے ہاں میرے ہی سامان ہے میں صبح یہیں بیٹھا تھا میں نے شفا کو یہ سب لے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس کا آئیے ہاں میرے شفا سے یہ سب خریدہ ہے تمہارے پاس بل ہے اس کا بل کھو گیا یقین نہیں ہو رہا میں ابھی شفا کو یہاں پر بلاتا ہوں شفا آئے گی تپتہ چلے گا مجھے بات ہوں جانا ہے بڑی اچی بھئی ہے ہاں میرا سامان کھا گیا میرا سامان کھا گیا کارٹ پلیز میرا سامان واپس مل جائے مجھے شفا رو کیوں رہی ہو ہاں میرے لہم مل گئے تمہارے ہی سامان ہے نا کہاں ملائیے میں نے سامان کو گزل کے پاس دیکھا وہاں تو میں نے اسے روک کے پوچھا مجھے تم پر یقین نہیں ہو رہا میں شفا کو ابھی بلاتا ہوں میں نے پوچھا کہاں سے لائی تو بولی شفا سے لیا ہے میں نے چاہاں گزل نے تم سے سامان لیا تھا نہیں گزل نے مجھ سے یہ سامان کبھی نہیں لیا تو جھوٹ بول رہی تھی ہے تو اچھا ہوا کہ میں نے اسے وہاں پکڑ لیا تینکیو عبداللہ تم بہت اچھے ہو ویلکم چلو میں گفت کے طور پر تمہیں یہ لیم دیتی ہوں تینکیو شفا ویلکم چلو اپنا خیال رکھو آپ بھی تینک گوڑ میرا سامان مل گیا اوپر والا گزل کو عقل دے اچھا ہوا مل گیا اسے بیچ کر پیسے کماؤں گی ہاں گزل شفا میں نے جو کیا اس کے لیے سوری رمضان کے مہینے میں تم نے چوری کی تمہیں شرم آنی چاہیے کوئی بھی مجھ سے سامان نہیں لے رہا ہے جو بھی آرہا تم سے لے رہا ہے کیونکہ تم بہنگا بیچتی ہو رمضان میں تمہیں ڈسکاؤنڈ دینا چاہیے یہ مہینہ اچھا ہے اور دوسروں کو ماف کرنے کے لیے ہے ماف کیا تینکیو شفا ویلکم موٹی لڑکی یہ تم نے کیا کر دیا ریم شاپ اونر نے شاپ کو منیج کرنے کے لیے مجھے چنا ہے اس لیے جو میں کہوں گی وہ تمہیں ماننا ہی ہوگا گھمن کرنا اچھی بات نہیں ہے دیکھتے ہیں ہلو ہائے بیوٹیفول آؤ ہماری شاپ میں کپڑے تو بہت اچھے ہیں بات سنو کسی کو کپڑے گف کرنے کے لیے دیکھ رہی ہو کیا نہیں اپنے لیے اتنے بڑے سائز کے کپڑے ہم نہیں رکھتے ریم اس بڑے سائز کی لڑکی سے بات کرو میں آتی ہوں جو بھی ہوا اس کے لیے سوری پلیز بورا من ماننا کوئی بات نہیں تمہیں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سائز کے کپڑے میں نکالتی ہوں ہر سائز کی ڈریس ہے دیکھو یہاں پہ جینز شرٹس اور جیکٹ کیا تم میرے لیے جینز اور شرٹ نکال سکتی ہو ہاں ہاں کیوں نہیں یہ یہ جینز ہمیں فٹ آئے گی تم اس میں اچھی لگو گی تھینکیو سارا مجھے تمہیں ٹرائے کروں اس ٹی شیٹ کو دیکھو تم پر اچھی لگے گی اوکے کپڑے ٹرائے کرنے کے لیے ٹرائیل روم کہاں ہے آ جاؤ میں دکھاتی ہوں یہ رہا ٹرائیل روم چاہ کر رہی ہو انہیں ٹرائے کرنے جا رہی ہوں جسے میں خریص سکوں ٹرائے کرنے کا کیا فاردہ یہ تو تمہیں آنے ہی نہیں ہے ایسے کیوں کہہ رہی ہو گزر اس کے فٹنگ کے کپڑے آ جائیں گے اس کو فٹنگ خراب ہوئی تو اس کے پیسے دینے پڑیں گے اس کے باتوں کا برا مت ماننا تم بیوٹیفول ہو یہ کپڑے تمہیں آ جائیں گے تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو چلو ٹرائے کرو واؤ کیا یہاں پہ میرر ہے ہاں چلو میرے ساتھ یہاں دیکھو یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں ہاں موٹی لڑکی یہ تم نے کیا کیا ماف کر دو مجھے تم نے میرے کپڑے گرا دیئے گزل گصہ کیوں ہو رہی ہو ہم سہی کر دیں گے اور تم ایلی فین یہاں سے نکل جاؤ تم نے اسے ہرٹ کر دیا اپنے کام سے کام رکھو چلو ان کپڑوں کو سہی کرو جلدی سے اونر کو بولا تو تمہیں نوکڑی چلی آئے گی بیچاری لڑکی کو ہرٹ کر دیا شاپ اونر آئے گی اور آج تو مجھے مینیجر بنا دے گی ہلو لڑکیوں ہلو باس آج تو آپ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہو تھانک یو داریف کے لیے مینیجر بنانے سے پہلے میں تم لوگوں کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں اوکی اوکی اندر آ جاؤ ہاں ہلو بیوٹیفل جانتے ہوئی لڑکی کون ہے نہ یہ سٹور پہ آئی تھی میری بیٹی ہے یہ ہاں آپ کی بیٹی ہاں میری بیٹی آج اس سٹور کو بنانے کی کہانی سناتی ہوں میری بیٹی کو اوبی سٹی کی پروپلم ہے جب بھی کہیں کپڑے دلانے لے جاتی تو سب اس کی موٹاپے پر ہستے تھے کوئی ہیلپ نہیں کرتا تھا میری سائز کے کپڑے ہیں کیا آپ کے پاس تم جاؤ یہاں سے نہیں ہے نکل جاؤ دوبارہ یہاں واپس مت آنا اس لئے میں نے اپنا سٹور کھولا اور ہر طرح کی سائز یہاں پہ رکھے ہیں اور اپنی بیٹی کے نام پہ سٹور کا نام رکھا تو یہ ہے میری بیٹی کسی کا سائز کوئی پھولے کہ اس سے کچھ کہنا نہیں چاہیے صحیح بات ہے تو یہ تھی پوری کہانی واو آپ کی سٹوری نے تو ایموشنال ہی کر دیا شوہ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ تم سے کچھ نہیں چاہیے تھانکیو تمہیں پتا تھا یہ میری بیٹی ہے پتا نہیں تھا تم نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس نے سب مجھے بتایا تو اسٹور کے مینجر اب بنے گی ریم ریم تم سب سے اچھے سے پیش آتی ہو اس لئے مینجر تم بنوگی تینکیو ویلکم تم میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئیے اس لئے مینجر بننے کے لیے مبارک بات تینکیو شفا تم سچ میں بہت اچھی ہو ریم مینجر ہے میں مینجر نہیں بنوں گی تو جوپ چھوڑ رہی ہوں تمہیں ویسے بھی جوپ سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ تم نے شفا کے ساتھ بتامیز ہی کی تھی بلکل تامیز نہیں ہے تمہیں نکل جاؤ شاپ سے ریم شفا سٹور مینج کرنے میں تمہیں حیث کریں گی مجھے امید ہے تم مینجر بن کے اچھا کام چلا ہوگی ہاں اسٹور کو صحیح کرتے ہیں چلو اس اسٹوری سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا چاہیے کسی کے شیپ کو لے کر اس کی بیزت ہی کبھی نہیں کرنی چاہیے صحیح تمہاری حالت تو بہت خراب ہے تم ایسے سٹور سے کپڑے لیتی ہو تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو مجھ سے میں تو اپنے کپڑے برینڈڈ شاپ سے ہی خریدتی ہوں کیا میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں بلکل نہیں اتنے بیکار کپڑوں کے ساتھ تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تم ہمیں لوسرز بنا دوگی یہ پلیٹ مجھے دے دو تمہارے ممی نے سمہی نیٹوشن کی فیز نہیں دی ہے یہ پری سینوچ لو او مائی گاڈ تمہارے یہ تو آکور سیچویشن ہے اچھا ہوا میں تمہارے جیسی نہیں ہوں بیچاری پری کا سینوچ کھانا پڑ رہا ہے میں تو کبھی نہیں کھاؤں گی ہیو تینک گاڈ میرے بات یہ ہے ہمیشہ کھانے کی کتر کھڑنی چاہیے آہ گریب میرا لنچ تو پرائیویٹ شیپ بناتا ہے میرا بھی میرا بھی آہا کھانا کھاتے ہیں چلو چلو دیکھو اس کا سکتہ گر گیا تمہیں چاہیے یہ ہاں مجھے بس کے لیے چاہیے تم بس سے جاتی ہو کیا میرے پاس تو اپنا ڈرائیوار ہے ہاہ میں بس سے جاتی ہوں اس لیے گاڈ کو تینک کیوں بڑی گریب ہو ہماری سکول کیوں آتی ہو تاکہ میں پڑھ لے کے کچھ اچھی بن سکوں بڑی ہو کے ہاہ کیا تم میری گاڑی دیکھنا چاہوگی پر تم نہ ہی دیکھو وہ گندی ہو جائے گی ہاہ بائی میں گریب ہوں اس لیے یہ لوگ میرا مزاق بنا رہے ہیں چلو چل کے میں کچھ کپڑے خرید لیتی ہوں ارے وہاں یہ ڈریس کتنی زیادہ اچھی ہے سستی ہے لے لیتی ہوں ڈریس کت TunTim کیا تم زرا بھی دیکھ کے نہیں چل سکتی ہو سوری یہ گلEstی سے ہوا ہے تم پھر سے ا后ہہ دکانوں سے کپڑی خریدتی ہو تم تو پر یہ کپڑے ساف ستری اور اچھے ہیں بڑی ہی غریب ہو تم تو تمہارے پاس اسکول میں کھانا نہیں جاتی تم بس سے ہو اور کپڑے بھی اس دکان سے خریدتی ہو تو بڑی ہی فقیر ہو تم ایسے کیسے بول سکتی ہو چلو بائی بائی قریب تم اسے مجھے باپا تو میں ابھی دیکھتی ہوں گزل تمہیں بلکل شرم نہیں آتی کیا شرم آتنا کام کرو گزل گزل ریم چلو اٹھو یہ میری جگہ ہے بیٹھنے کی نہیں میری جگہ ہے مجھے شفا کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے اٹھ رہی ہو یا پھر نہیں میرا دماغ مت خراب کرو جلدی سے اٹھ جاؤ گزل یہ ریم کی جگہ ہے تو اپنی زبردستی مت کرو شفا تم اپنے کام سے کام رکھو ٹاگ مت اڑاؤ دماغ ہی خراب کر دیتے ہیں مجھے تمہارے پاس بیٹھنا بلکل اچھا نہیں لگتا اس طرح سے بات کرنے کی حمد کیسے ہوئی تمہاری تم ایز میں رہو نہیں تو تمہارا حال بھی ریم جیسا ہوگا تم سے مو لگنے بکار ہے گزل بہت ہی شیطان بچی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت تاکتبر ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہو تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں اچھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جب میڈم کچھ پوچھیں گے تو تم میں سے کوئی نہیں بتائے گا مجھے تھوڑی تھوڑی بھوکس ہی لگنے لگی ہے تمہارے پاس کچھ میٹھا ہے شفا ہے لیکن میں دوں گی نہیں مجھے زبردستی کرنے پر بلکل بھی مجبور مت کرو مجھے اور چاہیے اب نہیں ہے تمہارے پاس ہے جلدی سے دے دو سچ میں نہیں ہے چلو بیک دو لولی پاپس ہیں ایک اور پیکٹ نکلا اپنا بیک دور رکھو مزہ آ گیا تم نے میرے سویچ لے لیے میں میڈم کو کمپلین کروں گی ہاں مجھے ڈر نہیں لگا ریم چلو سویچ نکالو اپنے نہیں میں تمہیں نہیں دوں گے ہاں چلو دی سے دو اوکے اوکے اور دو اوکے میں تمہاری مہم سے کمپلین کروں گی ہمت ہے تو کر کے دکھا دینا چلو تم بھی اپنے سویچ دو نہیں ہے میرے پاس مجھے دور چلی جاؤ بیک دو میں چیک کروں گی گزل تمہیں بلکل بھی شرم نہیں آتی شفا تم اس سے دور رہو یہ رہی لولی پاپس میرا بیک دے دو میں اپنے پیٹوں سے سویچ لے کر آئی تھی رونا بند کرو مھاں ہاں ان لڑکیاں سے تو میں نے بہت سارے سویچ لے لیے چلو اب کھاؤں گی مھاں مھاں کیا دیکھ رہی ہو مجھے کیونکہ تم نے ہمارے سویچ لے لیے ہیں بتمیز کہیں کہ جاؤں دیوار کے پاس چاہ کر خڑے ہو جاؤں نہیں ہوں گے تو کیا کرو گی تھویں ایسا کرنا ہی ہوگا ہو کی گزل ہوتی ہوں جلدی سے جاؤ ہلنا مت سمجھیں شکل کیا دیکھ رہے ہو جاؤ تم بھی سوچو ہاتھ اوپر کاش کیسے خلاس میں نہ ہوتی ہاں ریم ایک آئیڈیا ہے کیا میں بولوں گی کہ باترون جا رہی ہوں اور جا کر پرنسپل سے کمپلین کر دوں گی آئیڈیا اچھا ہے پھر کام کرے گا گزل کیا باترون جانا ہے اوکے میم کیا ہوا شفا میم گزل ہمیں پریشان کر رہی ہے ہمائے سوئیٹس بھی لے لیے اوپر کر کے کھڑا کر دیا ہے ایسا بچوں کے ساتھ وہ کیسے کر سکتی ہے میم یہ اس کا روز کا کام ہے آج میں نے سوچا اسے سبق سکھاؤں گی ابھی بتاتے ہیں اسے چلو چلیے بلکول بھی ہلنے کی ضرورت نہیں ہے ارے واہ گلاس میں کیا چل رہا ہے یہ گزل پرنسیپل میں ہاں پرنسیپل گزل ایسے کیوں کھڑا کیا ہے ان لوگوں کو میری بات نہیں سنتے بولو تم تیچر ہو جو تمہاری بات سنیں گے میں سب سے بیسٹ سٹوڈنٹ ہوں اور کسی کو پریشان کر کے انسان بیسٹ نہیں بنتا وہ اپنے مینر سے بیسٹ بنتا ہے بچوں اپنی سیٹ پہ بیٹھو چلو ان سب کا سمال واپس کرو یہ سب سوئٹس کیوں لیے ان کے کیوں کہ مجھے بھوگ لگی تھی تمہیز میں رہو اور ان سب کا سمال واپس کرو اوکے تمہیں اپنے بیہیوئر پہ شرم آنے چاہیے یہاں پڑھنے آئی ہو یہ لڑنے تم بھلے ہی انٹیلیجنٹ ہو یا سٹرونگ اب کسی کو پریشان نہیں کرنا سمجھ گئی مہم اپنے کلاس میٹس سے معاف ہی مانگو تم اوکے سوری شفا دوبارہ ایسا نہیں کرو گی تب ہی ماف کروں گی اوکے ایم سوری ریم اور سوسو ماف کیا میں تمہیں ماف نہیں کروں گی تم نے کلاس کے بچوں کو ہٹ کیا ہے اور انہیں پریشان کیا ہے دوبارہ یہ سب کلاس میں کرنے کی کوشش مت کرنا سمجھ گئی جی مہم اگر اس نے پھر سے تم لوگوں کو پریشان کیا تو بتانا اوکے تم نے جو حرکت کی ہے اس کے لیے تمہارے پیرنٹس کو بتانا پڑے گا نہیں تم یہی ڈیزارف کرتی ہو میری مامی بہت ڈاٹیں گی مجھے ماف کر دیجئے بات یہی ختم کرو اب جیسا کیا ہے ویسا بھرو مزا آگے اس کو پنشمنٹ ملی سب کھٹ ہے میری سویٹس بہتog شکر ایسما آیا 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 آا آ going آغاس آب آور آگا مریم بیٹا اکیلے کیوں بیٹھی ہو تمہیں بھی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچی تم لوگ مریم کو اپنے ساتھ کیوں نہیں کھلا رہے ہو ہم اسے اپنے ساتھ نہیں کھلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتی کیونکہ گیم بگاڑ دیتی ہے غلط بات ہے یہ چلو بیٹے گھر کے اندر چل کے کھیلتے ہیں ہم چلو بیٹا یہاں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھو چلو لڑکیوں چلتی ہیں چلو مریم تم یہاں لیونگ روم میں کیوں بیٹھی ہو اپنے روم میں جا کے دیکھو لیونگ روم میں کیوں دیکھ رہی ہو ہاں چلتی سے چلی جاؤ رکو اسے دیکھنے کیوں نہیں دے رہی ٹی وی شرم نہیں آتی تمہیں ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو مام اپنے روم میں دیکھے گی تو زیادہ اس کے لیے صحیح رہے گا اس نے اپنے ٹی وی پر پانی کرا دیا ہے جسے وہ خراب ہو گیا تو ہم کیا کریں یہ اس ٹی وی کو بھی خراب کرتے کی نہیں کرے گی اسے دیکھنے دو ٹی وی وہ ٹی وی دیکھتے ٹائم ہمیں ڈسٹرپ کرے گی اسے جانا ہی ہوگا غلط بات ہے یہ مریم میرے ساتھ چلو تم پیچھا چھوٹ گیا ہاں اب ہم سب آرام سے ٹی وی دیکھیں گے ہاں چلو آجو لنچ ریڈی ہے اوکے اوکے پریے کر کے کھانا کھاؤ ایو یہ کتنی بری طرح سے کھانا کھا رہی ہے اس کے ساتھ ہم کھانا نہیں کھائیں گے یہ اکی لے ہی کھائے گی کیوں دیکھ رہی ہو کتنی بری طرح سے کھانا کھا رہی ہے ہاں اب تم لوگ اسے کیا ہی بولوں میں شا لو مریم میرے ساتھ تم آرام سے کھاؤ یہاں رکھو 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 کیا ہو گیا عبداللہ مریم کو اپنے ساتھ لے جاؤ نہیں میں نہیں لے جاؤں گا پچھلی بار میں اسے لے گا تھا اس نے مجھے بہت امبیرس کیا تھا یہ تو غلط بات ہے تو میں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے مجھے ماف کرو میں اسے لے کے نہیں جا سکتا ہوں لیٹ ہو رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں میں جا رہا ہوں میرے کپڑے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں میرے کپڑے خراب ہے آج کورٹ میں اس کے جیسے ہوتی ہاں ہاں وہ کتنی لگی ہے وہ اپنے مرضی سے کھیل سکتی ہے گھوم سکتی ہے میں تو یہاں بیٹھی رہتی ہوں چل بھی نہیں سکتی ہاں 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 یہ نیکلس بھی کتنا اچھا ہے تمہارے بال بھی اچھے ہیں لکی ہو کاش میں بھی تمہارے جیسی ہوتی تھینکیو ویلکم بھائی بھائی اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے کپڑے اچھے ہیں وہ امیر ہیں میں گریب ہوں مجھے اس کے جیسا بننا ہے بننا ہے بننا ہے کاش میں ایسی ہو جاؤں گھاں ہاں ہاں میں کھڑی ہو سکتی ہوں چل سکتی ہوں یہ میرے کپڑے اچھے ہیں ہاں میں چل لیں سکتی ہاں 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 جب چل لیں سکتی تو اچھے کپڑوں کا کیا فائدہ ہاں 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 لگتا ہے اب کبھی نہیں چل پاؤں گی ہاں 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 میں نے کیوں بش مانگی ہاں ہاں مجھے ٹھیک کرنے کے لیے تھانکیو گاڈ ہاں 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 وہ کھیل رہی ہے کتی لکی ہے یہ لڑکی میرے پرانا ٹائم یاد دلا رہی ہے جب میں بیمار ہوا کرتی تھی سیڈ مت ہو چلو چل کر کھیلتے ہیں اوکے اوہو مجھے مزا ہے مجھے بھی مجھے جھولا جھولا ہے اوکے آؤ مزہ آیا ہاں اوہو تھوڑی ہوا کھانے چلیں ہاں بلکل چلتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے لئے آپ کو خوش رہنا چاہیے اپنی زندگی سے ہمیشہ پیار کریے آپ کو جو بھی لائف میں ملا ہے ہمیشہ اس کے لئے تھینک فل رہے پتہ نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس ہے گوڑ کباب سے واپس لے لے کبھی بھی اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیر نہ کریں دوسروں کے مدد کریں اور پیار کریں ہمیشہ خوش رہیے گا میرے پیارے دوستو بائی لیو پیلی اس ٹائم مطر بہت کروال ہے بیٹا ہم لوگ جانے والے ہیں اوٹی مال چلو مام میں بھی چلوں گی کار سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا تو سمجھ گئیں مام پلیس میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں میں تمہاری مام نہیں ہوں سمجھے تم چلو بیٹا مام تمہارے لئے بیس چیز خریدے گی چلو مام بہار آو سو سو جب تک ہم واپس نہیں آئیں کار سے من نکلنا تو سمجھے اوکے چلو میری بیٹی میری سٹیپ مزار اتنی کروال کیوں ہے اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے اسے سب کچھ جلاتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں دیتی اس کو روز مول لے کے جاتی ہے لیکن مجھے نہیں لے کے جاتی گوڑ کچھ کرو میں ان سے بہت دکھی ہوں میری مام مجھے کیوں نہیں ملتی دو کھنٹے سے نہیں آئے مجھے پیاس لگ رہی ہے بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں میں مجھے میری سٹیپ مزار بلکل پسند نہیں ہے بلکل اچھی نہیں ہے کیوں رو رہی ہو تم نہیں نہیں کچھ نہیں ہے مجھے بتاؤ مجھے کچھ مت چھپاؤ اس میٹر میں میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں سب صحیح ہو جائے گا بیٹھا کیا ہوا کیا ہو رہی ہو کیا ہوا کس نے دکھ پہنچایا تمہیں نہیں کچھ نہیں ہوا میں نہیں رو رہی ہوں اب مجھے اپنی ماں سمجھ کے بتا دو بیٹھا پوری سٹیوری بتاتی ہوں میں جس سٹیپ مزار کے ساتھ رہتی ہوں وہ مجھے بلکل پیار نہیں کرتی اپنی بیٹی کو سب دلاتی ہے مجھے کچھ نہیں مجھے چھلاتی اور ہمیشہ غصہ کرتی رہتی ہے گوڈ نے ضرور عقل دے گا بیٹا پرداش نہیں ہوا تو میں باگ کے آگئی مجھے تمہاری کہانی جان کے دکھ ہوا تمہارے پاپا کہاں ہے پاپا پورے ہفتے کام کرتے ہیں ان کا نمبر ہے تمہارے پاپا نہیں نہیں ان کو کال مت کرنا اگر انہیں پتا چلو مجھے ڈھونڈ لیں گی اور غصہ کریں گی کچھ نہیں ہوگا چلو مجھے نمبر بتاؤ 05 سے 05 سے سلام علیکم لگت بنتك في الشارع لیکن ہی ہر بمجردت ابوها لیلہا ساعدلو تعملو بعمل سیئر بنتك تکسل خاطر حرام علیکم انت وینک عنها تعال نقض بنتك نحنے پر شارع رقم 3 مع السلامة تمہارے پاپا سے بات کی ہے تمہارے لیے اچھی چیزیں فریدی ہاں شبا کان چلی گئی میں نے کہا تھا گاڑی سے کہیں مچانا لیکن وہ کہاں چلی گئی اس کے پاپا تو مجھے مار ہی ڈالیں گے شفا 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 کہاں ہو تم کہاں چلی گئی شفا 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 بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی کہاں چلی گئی وہ لڑکی ملنی رہی کہا تھا کار سے کہیں نہیں جانا لیکن وہ میری بار نہیں سنتی ہے اس سے پہلے تم کھو تو مندر چلی جاؤ اب کہاں ڈھونڈوں میں اسے فون بھی تو نہیں ہے جو میں اسے کول لگا سکوں شفا 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 کہاں چلی گئی شفا 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 ماما آپ کو ملی کیا نہیں ملی میں تو تم سے فریوں کے بات کروں گی کہ نیپ تو نہیں ہو گئی آرے نہ ہی شفا کے پاپا چھوڑیں گے نہیں مجھے